بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی جنابت کی احکام وجوب غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں وجوب غسل یعنی جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس حالت کو جنابت کہتے ہیں جنابت کے لئے جم سے جم پہلو کو کہتے ہیں بچنا مدرجہ جل چار حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے نمبر ایک جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد اس میں احتلام بھی داخل ہے یعنی کوئی ایسا خواب آئے یا ویسے نمبر دو صحبت کے بعد یعنی سیکشل انٹرکورس کے بعد نمبر تین حیز کے بعد نمبر چار نفاس کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد اس میں یاد رکھی کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین اگر انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو اس میں یاد رکھی کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین اگر انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو صرف منی خارج ہونے سے بات نہیں بلکہ جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے صحبت اور غسل جنابت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے انزال شرط نہیں یعنی وارٹر ڈسچارج جو ہے وہ ضروری نہیں دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ وجوب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے یہ طویل مباحثہ کسی فیصلہ کن صورت پر منتج نہ ہوا آخر قرار پایا کہ ام المومنین حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا جائے حضرت عاشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبِهَا الْأَرْبَعَ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلِ جب مرد عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل خطنہ عورت کے محل خطنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غسل واجب ہو گیا اگرچہ منی نہ نکلے عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا یعنی حق بات اور ایک ضروری بات جو ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کیا عورت پر غسل ہے جبکہ اس کو احتلام ہو آپ نے فرمایا ہاں لیکن جب پانی کا نشان دیکھے یعنی منی دیکھے اس پر حضرت عمی سلمہ نے شرم سے مو چھپا لیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے تیرا دہنہات خاک آلود ہو یعنی ایک پیار کی ڈانٹ تھی اور اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ ایکسیسیو وارٹر ڈسچارج ہے اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے دونوں چیزوں میں فرق ہے اور احتلام جو ہے وہ سوتے وقت ہوتا ہے یعنی سو کر اٹھنے پر اگر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے خواہ کوئی خواب یا کوئی فیلنگ یاد نہ بھی ہو تو پھر غسل کرنا ضروری ہے معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نین سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان منی دیکھیں تو یہ احتلام کی علامت ہے لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں یعنی خواب یاد ہے لیکن کوئی سامنے علامت نہیں تو غسل فرض نہیں ہوگا ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں وہ بنے خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح یاد ہے تو مجھے نہانا چاہیے نہیں محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ فیزیکلی کوئی ایسی چیز سامنے دیکھی نہ جائے جنبی کے بالوں کا مسئلہ حضرت امی سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گونتی ہوں کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں آپ نے فرمایا ان کا کھولنا ضروری نہیں تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تین لپ پانی اپنے سر پر ڈالے پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے پس تو پاک ہو جائے گی یعنی بالوں کی جڑے بھیگنا سکن بھیگنا ضروری ہے سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے جنبی کے بالوں کا مسئلہ حضرت عائشہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں فرمانے لگی ابن عمر پر تاجب ہے انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا وہ انہیں سر منوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے یہ حضرت عائشہ کی ڈانٹ تھی یعنی وہ یہ تو کہنے ہیں کہ عورتیں بال کھول کھول کے نہ آئیں تو وہ پھر سیدھا یہی کہیں کہ عورتیں بال منوالیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر تین چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے غسل حیث کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے کیونکہ وہ مہینے میں ایک دفعہ ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیث کے لیے فرمایا اپنے بال کھولو اور غسل کرو اس میں آپ دیکھئے کہ دونوں چیزیں میں فرق کیوں ہیں دونوں کی نویت فرق ہے اور حیث جہاں وہ ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے نا اس کے بعد نہانا اور نہا کر خوشبو لگانا خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے یعنی حیث کا خون اور منی جہاں ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے ٹھیک ہے نا بعض علماء کے خیال میں جو منی ہے اچسلف وہ ناپاک چیز نہیں ہے اگر کسی کپڑے وغیرہ کو لگ گئی تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے اگر اس کو خوشک ہونے پر کرچ کے صاف کر دیا جائے کپڑا صاف ہو جائے گا لیکن خون حیث پر آپ صلاح علیہ وسلم کیا فرمایا چھٹکیوں سے مل مل کے اس کو صاف کر کے دھوئے ان دونوں میں بھی فرق ہے لہذا ان دونوں کے بعد نہانے کے حکم میں بھی فرق ہے ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئے جائیں گی جبکہ دوسرے عام غسلے جنابت میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا شرط نہیں بہت سے بچے ایسی جن کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا یا تو پھر شرم کے بارے نہاتی نہیں یا نہاتی ہیں تو پھر وہ پورے پورے بال دھو دھو کے سکھانے میں اور ان چیزوں میں اتنا وقت ضائع کر دیتی ہیں کہ پھر بازوں کا شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں ٹینشن لوگوں کا خوف تو اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام شکتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمن روٹین کی لاحیب گزار سکتا ہے اس میں کہہ صرف تین کپ پانی تین لپ پانی یعنی تین دفعہ تین دفعہ کیوں کہ اگر ایک دفعہ ڈالنے سے پوری طرح نہیں بھیگا آپ یہ بھی کر سکیں کہ ٹیپ کے آگے سر کر کے تو ساری سکن جو ہے سر کی اس کو آپ گیلا کر لیں پیچھے سے بال جو ہیں اگر لمبے ہیں تو ان کو ایک طرف کر دیں تاکہ پورے بال نہ دھونے پڑے نہ سکھانے پڑے اور نہ خوش کرنے پڑے اور باقی جسم پر پانی بہا لیں دوسری صورت یہ ہے کہ مگ میں پانی لے کے تو اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے کو ایک دفعہ کریں پھر اس کے بعد دوبارہ کریں اور تیسری دفعہ رول کر کے بالوں کو پیچھے سے شاور کیپ ڈالیں اور باقی جسم پھر دھولیں شاور کیپ سے کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ پیچھے کے جو سارے لمبے بال ہیں پھر وہ نیچے گر کے گیلے نہیں ہوتے وہ آپ کے سر پر ہی ٹک جاتے ہیں تو سر کی سکن دھویں اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کے اوپر شاور کیپ پھن کے پھر باقی جسم کو اچھی طرح دھولیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب بالکل سر کے سکن کا حصہ ہی تار ہوگا اور یہ تین دفعہ کرنا ہوگا ایک دفعہ سے نہیں کام چلے کہ تین دفعہ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی بال برابر جگہ سکن کی خوشک نہ رہ جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنا کم بال گیلے ہوں گے اتنے کم دیر میں ان کو خوشک بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی مشرقت کے بغیر انسان نماز پڑھ سکتا ہے جمبی سے میل جول اور مسافہ جائز ہے حضرت ابو حرارہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بحالت جنابت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ ہو لیا آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں چپکے سے نکل گیا گھر جا کر غسل کیا پھر واپس آیا آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پوچھا اے ابو حرارہ تو کہاں گیا تھا میں نے سارا حال کہہ سنایا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ تحقیق مومن ناپاک نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن حقیقتا نجس اور پلید نہیں ہوتا جنابت حکمی نجاست ہے حصی نہیں یعنی نجاست کے حکم میں ہے لیکن بظاہر وہ کوئی ناپاک ہونے والی بات نہیں یعنی شریعت نے مسلحت کی بنا پر ایک حالت میں حکمن اس پر غسل واجب کیا ہے پس جنبی کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اختلاعات ارتباط کھانا پینا سب جائز ہے یہاں یہ بات یاد رہے کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ اس میں اتنے زیادہ بچیوں کو ڈرائے جاتا ہے کہ ایک قدم بھی اٹھایا تو معلوم نہیں کیا قیامت آ جائے گی اور تم کمرے سے نکل ہی نہیں سکتے جب تک کہ پاک نہ ہو تو بعض وقت حالات کا تقاضی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو کچھ ضروری کام نبٹانے پڑتے ہیں بعض وقت جیسے بچوں کو سکول چھوڑنا ہے یا ان کو ناشتہ بنا کے دینا ہے یا کچھ تو پھر دو ایکسٹریم پر لوگ چلے جاتے ہیں یا تو پروائی نہیں کرتے پاک نہ پاک ہونے کی یا یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اتنا ایشو بنا لیتے ہیں کہ باقی سارے کام ان کے متاثر ہو کے رہ جاتے ہیں تو اس چیز کو اپنی حدود میں رکھ کے لائٹلی لینا چاہیے جو فریضہ ادا کرنا وہ کر لے اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو ایشو نہ بنایا جائے یعنی اگر کسی وقت مجبوراً تھوڑی در کے لیے گھر سے بھی نکلنا پڑ جائے جیسے تھے تبو حرارہ باہر نکلے ہوئے تھے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹالمٹول کر کے تو دن بر کی نمازیں گوائیں یہ صرف رخصت کی بات ہے یا کیا کر سکتے ہیں آپ اس کی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ایک عادت یا ایک روٹین بنا لی جائے ناپاک رہنے کی بعض لوگ کچھ کھاتے نہیں پیتے نہیں کہ ہم ناپاک ہیں کھانا پینا بات چیت لین دین یعنی اگر کسی کا ہاتھ دوسرے پاک بندے سے چو گیا تو وہ کوئی ناپاک نہیں ہو جائے گا یا کسی کپڑے کو ہاتھ لگ گیا حصی نجاست نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی گندگی نہیں ہے اگر اس حالت میں کبھی آٹا گھوڑنا پڑ جائے یا کوئی پیڑا یا روٹی بنانی پڑ جائے اور دیکھیں کہ بعض وقت بچے چھوٹے ہیں رو رہے ہیں ان کو کھانا چاہیے اور آپ ہیں روتے رہیں جو روتے ہیں میں تو ناپاک ہو اس لیے میں تو کوئی کام نہیں کر رہی تو یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہوگی ایسا کرنا درست نہیں اگر ضرورت کے تحت تھوڑی دیر گھنٹا دو گھنٹا کسی وجہ سے ڈیلے کرنا پڑے بعض وقت ایسے تو پانی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں کیا کریں گے ایسی صورت میں آویٹ کریں گے بعض وقت سپلائی کا پانی ہے گھنٹے تک آ رہا ہے تو آپ کوئی کام کائے نہ کریں اندر مرگی بن کے بیٹھ دیں کہ میں ناپاک ہو میں ناپاک ہو نہیں سب کام کریں اپنے اور جو پانی آجائے تو نہا لیں ایسے کرنے میں کوئی گناہ نہیں کوئی جرم نہیں کوئی غلطی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری کو بلایا جب وہ آیا تو اس کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا آپ نے پوچھا شاید تم جلدی میں نہائے ہو اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا حالت جنابت میں اگر کسی سے فوری ملنا ہو اور نہانے میں دیر لگے تو وضو کرنا ہی کافی حضرت عمر نے آپ سے پوچھا میں رات کو جنبی ہوتا ہوں تو کیا کروں آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ذکر کو دھو ڈالو اور وضو کرو اور سو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ دونوں کے درمیان وضو کرے